محبت دا کی صورت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شیجت کی آور کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں شیجت کی پرینگنسی کا جب سب کو پتا چل گیا تو شیجت سب کے سامنے تماشا بن کر رہ گئی گھر والے اور محلے والوں نے شیجت کی سرکت پر خوب باتیں بنائیں کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شیجت اور سنان کا نکاح ہو چکا ہے اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ کہ جب شیجت سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے اس کا باپ جواب میں شیجت کہہ دیتی ہے پتا نہیں جس سے اس بات کو لے کر سب کے اندر تججس بڑھ جاتا ہے کہ آخر کون ہے وہ اور آخر کار یہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ افاق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت شیجت کی اصل ازمائش شروع ہوتی ہے جب افاق کو پتا چلتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو افاق اپنی ازمائشوں میں ہی گھن تھا کہ شاید اس کا تماشا بن گیا ہے سب کے سامنے بگر جیسے ہی شیجت کی سچائی اس کا سامنے آتی ہے تو افاق گھر والوں پر غصہ کرتا ہے اپنے گھر کا سمان توڑتا پورتا اور کہتا ہے منع کرتا تھا کہ میں یہ اس طرح سے ملنا جھلنا ٹھیک نہیں ہے شیجت زمین پر بیٹھی اپنی بربادی کا ماتم بنا رہی ہوتی ہے افاق کی ماں بھی غصہ سے کہتی ہے اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا شیجت کی والدہ بھی ستمے سے دوچار ہے اور وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اس نے تو اپنے باپ کا نام کو بھی مٹی میں ملا دیا ہے اور وہ شیجرت اپنا مو چھپائے سنان کے گھر پہنچ جاتی ہے سنان شیجرت کو لے کر گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے شیجرت شیجرت کہتی ہے میں ماں بننے والی ہوں میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ سنان ہے اس بچے کا باپ آ کر اپنی والدہ سے بات کرتا ہے اور انہیں سارے حلال سے باقابر کر دیتا ہے مگر وہ یہ سب سن کر غصے میں آ جاتی اور کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا شیجرت جیسی لڑکی ایسی بد کردار بھی ہو سکتی ہے تو اسے فوراں طلاق دے دو مگر سنان بھڑک جاتا ہے اپنی ماں پر اور کہتا ہے کہ اگر اس کی غلطی ہے تو قصور وار میں بھی ہوں آپ نہیں جا رہی اسے لینے تو میں خود ہی چلا جاؤں گا ایسے میں ٹی وی پر نیوز چل رہی ہوتی ہے میسیز علیہ از غور سے دیکھتی ہے جہاں ان کی بیٹی سمیہ کو پولیس اریسٹ کر رہی ہوتی ہے جو ہسپتال سے بچہ چھوڑا رہی تھی وہ تو یہ دیکھ کر بلکل بھی برداشت نہیں کر پاتی اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور شاید یہاں ان کی موت بھی ہو جائے کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ہی شجرت کی انٹری ہوگی اس گھر کے اندر اور مزید آگے کیا ہوگا یہ چھانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں